بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات دکھانا کعبہ میں ایک آدمی وہاں پر مجود صفائی کرنے والے سے پوچھنے لگا تم نے زندگی کا ایک لمبہ عرصہ یہاں گزارا کیا تم نے کوئی موجزہ بھی دیکھا اس نے کہا موجزے تو بہت دیکھے مگر ایک ایسا موجزہ دیکھا جسے دیکھ کر میں کئی دن سونا سکا وہ کہنے لگا ایک دفعہ ستر سالہ بوڑی عرد کھانا کعبہ کے قریب زاروں کتار ہو رہی تھی کہنے لگی یا اللہ میں بہت گریب تھی مگر پھر بھی تُو نے مجھے اپنے گھر کا دیدار کروایا اب میری ایک عورت منہ ہے میں بیت اللہ کے اندر جا کر تیری رحمت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتی ہوں تو ایک غریب اور مسکین کو بھی بیت اللہ کے اندر لے جا سکتا ہے اگلے دن پھر یہ عورت کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اذکار کرنے لگی اس کے بعد یہ بوڑی عورت بلاند آواز سے کہنے لگی یا اللہ میں فیصلہ باسے سکینہ ہوں بس اب تُو مجھے اپنے گھر کا اندر دکھا دے وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہی تھی یا اللہ میں فیصلہ باسے سکینہ ہوں میں تمہارے در پر پہنچی ہوں اب مجھے اپنا گھر اندر سی دکھا دے وہ اپنے سے ارد گرد بے پرواہ ہو کر یہ جملے دہرا رہی تھی اتنی میں کانا کعبہ کا دروازہ چند وی آئی بھی کے لیے کھلا ارد گرد سکوٹی حسار لگیا تاکہ کوئی غیر مطلقہ شخص اندر داخل نہ ہو سکے اسی اثنہ میں ایک شرطہ بڑی عورت کو رش کا حسار توڑتا ہوا کانا کعبہ کے دروازے پر لے گیا وہ با کر سیڑییں چڑی اور کانا کعبہ کے اندر داخل ہو گئی یہ صفائی کرنے والا کہنے لگا میں بڑی عورت کی قسمت پر حیران تھا چنانچہ میں اس بڑی عورت کے ہوتل کے کمرے تک پہنچ گیا میں نے اس ماں سے کہا آج میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا موجزہ دیکھا وہ شرطہ جو کہ آپ کی زبان بھی نہیں جانتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو مگر پھر بھی وہ آپ کو بیت اللہ کے اندر لے گیا میں نے اس ماں سے پوچھا بتاؤ آپ یہاں تک کیسے پہنچی وہ بڑی عورت کہنے لگی میں نے جب بھی نماز ادا کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا میرے بہت قریب کھڑا ہے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں میں ایک گریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرے چار بیٹے ہیں جو شادی کر کے اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے میرا خامد انتہائی بیمار رہنے لگا بیماری کی حالت میں میں نے اپنے خامد کی بہت خدمت کی وہ چار پائی پر پشاب کر دیتا تو میں بڑی خوشی سے چار پائی اور اس کے کپڑوں کو دوتی وہ بیماری کی حالت میں بے شمار برا بلا کہتا مگر میں مسکرا کر جواب دیتی یہاں تک کہ اگر وہ کیب بھی کر دیتا تو میں اپنے ہاتھ آگے پھلا دیتی میں نے اس کی خدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑی پھر میرا یہ خامد اللہ کو پیارا ہو گیا میرا خامد فیکٹی میں کام کرتا تھا جب لوگوں نے فیکٹی کے مالک کو میرے باری میں بتایا کہ کس طرح میں نے شاہر کی خدمت کی ہے تو اس نے متاثر ہو کر مجھے حج پر بیج دیا پھر سوائی کرنے والا کہنے لگا میں شرطے کے پاس گیا جس نے اس بوڑی آدھ کو کھانا کعبہ کے اندر داخل کیا جب میں نے اسے سارا واقعہ بتایا کہ وہ کس طرح بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کی دوا کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آگے وہ وہی سجدے میں گر پڑا وہ کہنے لگا جب میں نے اس ماں کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو اس کو بیت اللہ کے اندر داخل کرو حالانکہ ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے مگر میرے ہاتھ اس ماں کی طرف بڑھنے لگی میں نے اسے بیت اللہ کے اندر داخل کر دیا خواتین حضرات اس بوڑی آدھ کو یہ سب گجر کھانا کی خدمت کرنے سے ملا ہے